سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چنل کلاس و ڈاکٹر درمین ورمائنگ ورمائنگو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر درمیندر جیہاں دوستو آج کی سویڈیو میں بات کریں گے ریڈ کی اگزام ڈیٹ بڑھ چکی ہے جیہاں دوستو ریڈ کی اگزام جو 25 اپل کو ہونی تھی وہ استھاگیت کر دی گئی ہے اور اب نئی تاریخ یعنی کی بیس ان کو ریڈ کی اگزام ہونے والی ہے تو دوستو بہت سے جو candidates تیاری کر رہے تھے تو انہیں لگتا ہے کہ آخر date کیوں بڑی کیونکہ ہماری تو بہت زبردست تیاری تھی کیونکہ اب ان کے سامنے پرشن یہ ہے سوال یہ ہے کہ آخر کتنا پڑے اور کتنی بار اسی سلیبس کو انہیں کتابوں کو ہم پڑھتے رہے پریشان ہم ہو گئے اور پھر سے دو مہین آگے اور date بڑھ گئے تو یہ ایک پروبلم ان کے سامنے create ہو گئی اور ساتھ ہی ایک نئی چیز اور کچھ لوگوں کا تو یہ ماننا تھے کہ exam 25 اپیل کو ہوئی جانا چاہیے تاکہ سر سے جو tensionیں وہ بھی سماپت ہو جائے اور یہ جو tenta ہے یہ بھی ختم ہو جائے تاکہ مچھے سے چینگین سو سکے راجے سرکار نے کچھ situations کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو read exam ہے اس کو استقید کر دیا ہے اور نئی date بھی اس کے ساتھ ہی آ چکے تو آج ہم اسی وشے پر بات کریں گے کہ آخر read کی date بڑھنے پر آپ پر کتنا پر بھاو پڑے گا اور آپ اب کیا کریں جبکہ آپ نے بہت بار syllabus بہت بار course پڑ لیا ہے کتابیں پڑ لیا ہے اب آپ بور ہو رہے ہیں کتنی بار پڑے انہی چیزوں کو کتنا ہم پڑے تو دوستو میں بتاؤں گا آپ کو کچھ tips کچھ مہتوپن باتیں جن کو follow کرنے پر آپ کو definitely فائدہ ہی ہوگا نہ کی نقصاد تو بنے رہی گا پوری ویڈیو میں کئی بھی اس کے مت کیجئے گا اور چینل کو subscribe جرور کر لیجئے گا یا آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا یا پھر چینل کو آپ نئے ہیں ساتھ یہ بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ اور آنے والے چیزیں ویڈیوز کی notification آپ کو ملتے رہے ہیں ان کا لاب بنیپٹ آپ کو ملتا رہے تو لیجئے شروعات کرتے ہیں آج کی topic کی جی آ دوستو جو read کی تیاری کر رہے تھے ایسے بہت سارے candidates ہیں update استقیت ہونے کے بعد اور نئی date آنے کے بعد ان کا یہ حال ہے کہ یار اب کرے تو کیا کرے جی ہاں دوستو وہ تو بھرے پڑے تھے کہ یار 25 کو exam ہونا ہے اور ہم بہت اچھا paper کر کے آئیں گے بہت اچھی تیاریے اور update بڑھنے کے بعد تھوڑی سی ایک سمشہ یہ ہو گئی ہے کہ یار انہی کتابوں کو بھلا کتنے بار پڑے جانے کتنے بار ہم پڑ چکے ہیں پھر سے پڑے تو وہی کتابیں وہی باتیں تو پڑھنے سے اب تھوڑا سا وہ boring سا ان کو نحسوس ہونے لگائے تو یہاں پر دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے یہ آپ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے یعنی کہ اگر date استقیت ہوئی یہ نئی date آئی ہے آپ کو دو مہینے کا سمیہ اور پڑھنے کو ملائے تو اسے آپ غلط مت سوچئے بلکہ آپ اسے سکرات مت لیجئے یعنی کہ آپ سوچئے کہ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے دو مہینے میں ہمیں اور بھی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے ان دو مہینوں میں کنگن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیسے آپ کو اور اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں چلیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلی جو بات ہے دیکھئے آپ نے بھلے ہی اب تک کتنی ہی اچھی تیاری کر لیے بہت اچھی آپ کی تیاری ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی پرکس کوئی نہ کوئی چیپٹر جو ہے وہ آپ کا ابھی بھی کم جور سائے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں کم نمبر آ سکتے ہیں تو دوستو آپ سوچیں آپ آپ میں ویسیلیشن کریں چنتن بنن کریں کہ جو سیلیوز ہے سیلیوز میں ایسے کونسی ٹاپک ہے جس میں آپ ابھی بھی کم جور ہیں یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں میرے سمجھ میں اچھے سے نہیں آیا ہے یہ والا ٹاپک اور اس میں کم نمبر آنے کے چانس ہے تو دوستو یہ دو مہینے اب آپ کو اور ملے ہیں یہ گولڈن اپورشنریٹی ہے آپ کو اپنے کمجور جو چیپٹر ہیں کمجور جو سبجیکٹ ہیں ان پر واپس پکڑ حاصل کرنے کی جیہاں دوستو بہت اچھا ہوسرے تو یہاں پر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جن بھی ٹاپک جو بھی آپ کے پکس ہیں جو آپ کے سبجیکٹ ہیں جہاں پر آپ کمجور ہیں جہاں پر نمبر کٹنے کے چانس آپ کے زیادہ تھے ان کو اب آپ ان دنوں میں آنے کی یہ جو دو مہینے کا سمجھ ہے اس میں آپ بہت اچھے سے تیار کر لیجئے تاکہ آپ اور بہتر پردشن ریٹ کے ایکزامیں 20 جون کو کر سکے اور ایک اچھی رینگ آپ حاصل کر سکے اور اسے کے ساتھ دوستو اگلی مہتوپن بات یہ ہے کہ دیکھیں اب تک آپ نے جتنی بھی کتابیں پڑی ہیں اب تک جتنا بھی آپ نے پڑا ہے اس کا آپ کو پھر سے ایک بار دیپلی ریویجن کرنا ہے جہاں دوستو اب تک آپ نے جتنی کتابیں پڑی ہیں یا پھر جو بھی میٹر آپ نے پڑا ہے تو اس کو اب آپ ایک بار اور پڑیں بہت اچھے سے گہرائی سے سمجھتے ہوئے دیپلی آپ پڑھیں کیونکہ ابھی آپ کے پاس پھر سے ایک اچھا سمجھ ملا ہے آپ کو پڑھنے کا آپ کو دوبارہ اس سلیبس کو کور کرنے کا تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے بہت گہرائی سے دیپلی سے اب آپ ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں اور ایک بہتر تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار کیوشن جو ہیں وہ بہت ڈیپلی بھی پوچھے جاتے ہیں یادی آپ نے اچھے سے پڑھا ہوگا کونسپٹ کو سمجھا ہوگا تو پکا آپ اچھے سے جواب دے سکتے ہیں اور دوستو جتنی بار ریویجن اتنی ہی اچھی تیاری ہوتی ہے تو اس لیے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ ایک بار اور ریویجن کریں اور اچھے سے کریں جیدہ آپ سپیٹ سے آنے کی جلدی جلدی آپ ریویجن نہیں کریں بلکہ آرام سے سکون اور دھیری کے ساتھ شانتی کے ساتھ بہت اچھے سے سمجھتے ہوئے ایک ایک ٹاپک کو ایک ایک چیپٹر کو آپ پھر سے کلیر کریں تاکہ آپ اور بہتر پردرشن کر سکیں اسے کے ساتھ دوستو آپ نے بہلی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں لیکن پھر بھی آپ ایک بار ضرور سوچیے گا کہ آپ نے جو پڑھا ہے کیا وہ پریابت ہے یادی آپ کو لگے کہ پریابت ہے تو انہیں ہی آپ دوبارہ پڑھے ریویجن کریں اور یادی آپ کو لگ رہے کہ کوئی چیپٹر ہے کوئی ٹاپک ہے اس میں اچھے سے تیاری نہیں ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کم میٹر ہم نے پڑھائے تو دوستو ابھی آپ کے پاس پھر سے بہت اچھا اوسر ہے نئی کتاب کو یادی آپ پڑھنا چاہے جس کے آپ کو اچھا تھی کیا ایک اس رائٹر کی کتاب بھی ہم پڑھ لیتے کیونکہ اس رائٹر کی کتاب میں سے پچھلی بار ریٹر میں بہت اچھے سے کیوشن ملے تھے بہت ساری کیوشن ملے تھے تو دوستو پھر سے ابھی آپ کو بہت اچھا اوسر ملائے کہ جو بھی رائٹر پبلیکیشن یا نوٹس آپ پڑھنا چاہتے ہیں جس بھی سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ یعنی کی جس سبجیکٹ میں لگتا ہے آپ کو کی کم ہم نے پڑھا ہے اور پڑھنے کی ضرورتیں تو آپ نئی کتاب اور ابھی ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں اور ایک بہتر تیاری آپ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو سب سے مہتوپن بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ایکزام اب 20 جون کو ہوں گے یعنی کی بہت دور ہے ایکزام تب تک چلیے اپن تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت پڑھ لیا ہے اور پھر سے پڑھیں گے تو وہی کتاب ہے تو دوستو ایسا مد سوچنا بلکل بھی یادی آپ ایسا سوچیں گے تو پکا آپ باقی لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے جیان دوستو یادی آپ نے یہ سوچ ہے کہ دو مہینہ اور آگے ایکزام بڑھ گیا اور اب ہم آرام سے پھر سے پڑھ لیں گے تو آرام کے چکر میں مد رہ گیا جو اسپیڈ آپ کی اب تک بنی ہوئی تھی اسی اسپیڈ سے آپ کو پھر سے آگے بڑھتے رہنا ہے یعنی کی جو کنٹینیوٹی آپ کی تیاری چل رہی تھی آپ کی سٹڈی چل رہی تھی اس کو ایسا کا ایسا کنٹینیوٹی بنائے رکھیں دیرنتر آپ اپنی سپیڈ پڑھائی کی سپیڈ جو تھی وہ بنائے رکھیں اور اس کو بلکل بھی دھیمی نہیں ہونے دی یہاں دوستو کیونکہ دراصل کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اب ایکزام پھر سے بڑھ گئے ہے تو اب کچھ دن آرام کر لیتے ہیں یا پھر تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں اسی چکر میں وہ جو انہوں نے پڑھا ہے جو یاد کیاوائے وہ بھی دھیرے دھیرے بھولنے لگتے ہیں یعنی کی جو پڑھاوائے وہ بھی ڈیلٹ ہو جاتا ہے تو دوستو اس بات کا وشیہ دیان آپ کو رکھنا ہے اب تک جس سپیڈ سے آپ پڑھ رہے تھے جتنے لگن جنون اور ڈیادیکیشن کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے اسی سمرپن بھاو کے ساتھ اب آگے بھی آپ کو ان دو مہینوں میں پڑھنا ہے بلکہ آپ کی تیاری پر بلکل بھی ناکاراتمک پرباو نہیں پڑھے بلکہ پلس پوائنٹ یعنی کی آپ کی تیاری پر سکاراتمک پرباو پڑے اور آپ بہتر پردشنے ایکزام میں کر سکیں اور ایک اچھی رینگ حاصل کر سکیں اور اسے کے ساتھ دوستو ایکزام کی ڈیٹ بڑھنے سے کئی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو لگتا تھا کہ ان کی بہتر تیاری ہے تو وہ تھوڑا سا ہتاش اور نیراس ہوئے ہیں ان کو لگائے کہ ایکزام اس ٹائم ہو جاتی تو شاید بہتر ہوتا اچھا ہوتا تو یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یدی آپ ایسا سوچیں تو نہیں سوچیں بلکہ آپ سکاراتمک سوچیں آپ یہ سوچیں کہ جو ٹائم ملا ہے یہ ہمیں ایک بہت اچھا اور احسر دیتا ہے بہتر تیاری کرنے کی ان دنوں میں ہم اور اچھے سے اور بہتر سے تیاری کریں گے ایک ایک چیپٹر کو اور ڈیبلی گہرائی سے پڑھیں گے سمجھیں گے تاکہ ہمارے نمبر کہیں بھی کٹ نہیں ہو سکے اور بہت اچھا پردرشن ہم ایکزام میں کریں اور کیون پاس ہی نہیں ہو بلکہ اچھی رینگ بھی ہم حاصل کر سکے کیونکہ دوستو تناو مکت رہے خوش رہے مست رہے اور پھر سے اپنی تیاری کو برقرار رکھے گا جیسا آپ اس سے پہلے کر رہے تھے باقی رہی بات ریٹ ایکزام کی تو بیس زون کو اب کے بار کنفرم ہوگا اس سے آگے نہیں بڑھنے والا ہے اس طریقے سے آپ کو ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں اپنی تیاری کرنی ہے اور کہیں بھی اپنی پڑھائے اپنی سپیڈ کو دوستو یدی آپ کو اپنا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے اپنا سیلیکشن ڈن کرنا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ گا اچھا لگاؤ گا تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے چنلو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو دوستو آج کے لئے اتنا کافی ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی بات اور ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک لے دنیواد شکریہ